موسیقی اسلام علیکم دوستو دوستو آج جو دھنیا لگانے کا طریقہ میں لے کر آیا ہوں وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کہتے ہیں کہ ہمارا بار بار دھنیا لگانے کے باوجود دھنیا گروہ نہیں ہوتا سیڑ جرمنیشن شروع نہیں کر پاتا اگر کرتا ہے تو تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے اور گر جاتا ہے تو دوستو اس ویڈیو کو این تک دیکھے گا یہ ویڈیو آپ کو سیڑ لگانے سے اور ہار ویسٹنگ تک کی پوری ویڈیو پوری معلومات اس ویڈیو میں ملے گی اگر آپ اس ویڈیو کو آدھا چھوڑ دیں گے تو آپ پھر آپ ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا تو آپ اس ویڈیو کو لازمی این تک دیکھیں اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں مٹی کیسے ہونی چاہیے آپ نے سیڑ کیسے لگانا ہے سیڑ کیسا ہونا چاہیے اور سیڑ لگانے کے بعد پانی کتنا دینا ہے اور جب اس کی جرمنیشن شروع ہو جائے تب پانی کتنا دینا ہے دوستو اگر آپ اس ویڈیو کو پوری دیکھ لیتے ہیں این تک دیکھ لیتے ہیں تو میں دعویٰ کرتا ہوں کہ آپ کا دھنیا آپ پہلی بار میں لگائیں گے پہلی بار میں ہی گروہ کرے گا تو چلیے دوستو اپنی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے گزارش یہ ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے اور اس پر محنت ہوتی ہے تو آپ ہماری محنت کا صلح ایک کلک سے دے سکتے ہیں وہ کیا کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب لائک اور ویڈیو کو شیئر لازمی کر دیں تو دوستو سب سے پہلے سیڈ ہم نے لینے ہیں وہ فریش سیڈ لینے ہیں جہاں سے بھی آپ خرید رہے ہیں آن لائن یا نرسری سے خرید رہے ہیں یہ کنفرم کر لیں کہ یہ فریش سیڈ ہیں تو سیڈ لینے کے بعد ہم نے کرنا کیا ہے اگر آپ کے پاس گھر میں جو دھنیا پڑا ہوا ہے اس سے بھی آپ گروہ کر سکتے ہیں تو دوستو یہ میرے پاس سیڈ ہیں دھنیا کے تو اگر آپ کے پاس گھر میں ہے تو وہ فل باؤل ہوتا ہے دھنیے کا تو آپ اسے ہاتھ پر مسل کر تو ایسے ہاف پیسز میں کر سکتے ہیں تو دوستو یہ دھنیا میں نے لے لیا اس کے بعد ہم نے کرنا کیا ہے یہ جو طریقہ آپ کو بتانے والا ہوں آپ نے کرنا کیا ہے ایسے کوئی بھی برتن لے لینا ہے گلاس لے لینا ہے اور اس دھنیے کو اس کے اندر ہم ڈال دیں گے تقریباً میں یہ سارا ہی ڈال دیتا ہوں تو ایسے آپ نے ایک گلاس کے اندر یا کسی بھی برتن کے اندر یہ دھنیا ڈال دینا ہے اس کے بعد دوستو آپ نے اس کے اندر پانی ایڈ کرنا ہے ایسے پانی ایڈ کرنے کے بعد دوستو تقریباً آپ نے اسے دو گھنٹے کے لیے ایسے ہی چھوڑ دینا ہے دو گھنٹے کے لیے آپ ایسے ہی اسے چھوڑ دیں دو گھنٹے کے بعد میں نے اپنے دھنیے کے سیڈ پانی سے نکال لیے ہیں سیڈ لگانے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ آپ نے سوئل کیسے تیار کرنی ہے سوئل آپ نے 50% بھالو میٹی لینی ہے 25% آپ نے گائے کا گوبرٹ ڈی کمپوز جو ہو وہ لینا ہے یا کوکو پیٹ آپ لے لیں اور 25% آپ نے پتوں والی کھاد کمپوزٹ اورگینک کمپوزٹ جو بھی ہوتی ہے پتوں والی جو نرسی سے ملتی وہ مکس کر لینی ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل میری مٹی بلکل نرم ہے تو اس کے اندر جو سیڈ ہم لگائیں گے وہ فوری اپنی جرمنیشن شروع کر لے گا تو دوستو یہ میں نے سیڈ لے لیے اب ہم نے کرنا کیا ہے کہ ہم نے اپنے یہ سرفس ایریے کو مکمل ایسے برابر کر لینا ہے تو اس کے بعد ہم نے اپنا جو دھنیا لینا ہے اور اس کا ایسے ہم نے یہ سرفس ایریے پر ایسے سپرنکل کرتے جانا ہے تو ایسے دوستو سپرنکل کرتے جانا ہے ہم نے دو گھنٹے بعد دوستو اس سے زیادہ آپ نے اسے پانی میں نہیں رہنے دینا تو اگر زیادہ رہنے دیں گے تو جو ہمارا سیڈ ہے وہ خراب ہو جائے گا گل جائے گا تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اپنا جو سارا دھنیا ہے سرفس ایریے پر سپرنکل کر دیا ہے اب دوستو ہم نے کرنا کیا ہے اب ہم اسے اسی جو مکسچر ہم نے تیار کیا ہے یہ اگر آپ کے پاس کوکوپیڈ موجود ہے تو آپ نے اس سے سرفس ایریے کو باریک لیئر سے ڈھک دینا ہے تو ایسے میرے پاس یہ میری مٹی ہے جو میں نے تیار کی ہے اسی سے میں اسے ڈھک رہا ہوں تو باریک لیئر لگانی ہے دوستو زیادہ موٹی لیئر نہیں لگانی اگر زیادہ موٹی لیئر لگائیں گے تو ہمارا جو سیڈ ہے وہ اپنی جرمنیشن شروع نہیں کر پائے گا تو ایسے آپ نے بلکل باریک لیئر لگانی ہے تو دوستو یہ بلکل باریک لیئر لگانی کے بعد اب ہم نے کرنا کیا ہے اب ہم اسے شاور سے پانی دیں گے آپ نے پائپ کے تھرو سے پانی نہیں دینا آپ نے بلکل باریک شاور سے پانی اچھے طریقے سے پانی ایک دفعہ ہی ہم پانی دیں گے بار بار ہم پانی نہیں دیں گے اگر تو تھنڈا موسم ہے تو پھر تو سرفس ایریہ جلدی ڈرائی نہیں ہوگا اگر گرم موسم ہے تو پھر سرفس ایریہ ڈرائی ہوگا تو اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے کرنا چاہے سب سے پہلے ہم اس کو شاور سے پانی دے دیتے ہیں تو دوستو ایسا اپنی شاور لینا ہے یہ بہت اچھا شاور ہے اس سے یہ ہے کہ آپ اسے تیز بھی کر سکتے ہیں باریک بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں تو ایسا اپنی شاور لینا ہے اس کے بعد ہم نے اسے سرفس ایریہ کو بلکل اچھی طرح سے پانی دے دینا دوستو تاکہ جو ہماری مٹی ہے نیچے تک گیلی ہو جائے تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس جو میں نے پورٹ یوز کیا ہے یہ ایک ٹرے ہے مٹی کی ٹرے ہے جس کی گہرائی تقریباً پان سے چھے انچ ہے تو دھنیے کے لیے ہمیں اتنی ہی کم از کم گہرائی چاہیے تو جتنا سرفس ایریہ ہمارا کھلا ہوگا اتنا ہمارا جو دھنیہ ہے اچھی گروت شروع کرے گا تو دوستو اچھی طرح پانی دینے کے بعد اب ہم نے کرنا کیا ہے اگر تو آپ کے پاس پولیتھین موجود ہے تو آپ اسے رات کے ٹائم اگر سردی پڑ رہی ہے تو آپ نے رات کے ٹائم اسے دھگ دینا ہے پولیتھین سے اور صبح کے ٹائم آپ نے اس کا پولیتھین ہٹا دینا ہے کوشش کریں کہ اس کا سرفس ایریہ آپ نے ڈرائی ہونے نہیں دینا اگر سرفس ایریہ ڈرائی ہو جائے گا تو ہمارا سیر خراب ہو جائے گا تو آپ نے رات کو اس سے پولیتھین سے ڈھگ دینا ہے تو رات کو تھند ہوتی ہے تو رات کو گرمائش ملے گی تو یہ جرمنیشن جلدی شروع کریں گے اور دن کے ٹائم آپ نے پولیتین کو ہٹا دینا ہے تو دیکھتے ہیں دوستو ہمارا دھنیا کتنے دن میں اپنی جرمنیشن شروع کرتا ہے جو ہم نے اپنا دھنیا لگایا تھا اس کی جرمنیشن بہت ہی اچھی رہی یہ دیکھیں تقریبا ہمارے سارے ہی سیڈ جو ہم نے لگائے تھے اپنی جرمنیشن شروع کر چکے ہیں تو دوستو یہ ہمارا تیس دن کے بعد کا ریزلٹ ہے جو ہم نے اپنا دھنیا لگایا تھا اس کی آپ دیکھ سکتے ہیں بہت اچھی گروہ چل رہی ہے نئے پتے نکلنا شروع ہو گئے ہیں چالیس دن بعد تو دوستو دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا دھنیا اب کافی حد تک گروہ ہو چکا ہے اور یہ جو آپ کو جو ریڈ کلر کے پتے نظر آ رہے ہیں یہ دوستو سردی کی وجہ سے آپ نے پریشان نہیں ہونا یہ جو ہلکے ہلکے سے ریڈ ہو رہے ہیں تو اگر آپ اسے رات کے ٹائم سردی میں اوپر سے کور کر دیں گے تو یہ ایسے نہیں ہوں گے تو کوشش کریں کہ آپ رات کو اسے کور کر دیں باقی جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت خوبصورت ریزلٹ رہا ہمارے دھنیے کا تو اب میں نے یہ آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ پولیتھین لگایا ہے اب رات کو میں بھی اپنے کافی زیادہ پودوں کو ڈھگ دیتا ہوں تو کوشش کرنی ہے کہ آپ نے اپنے دھنیے کو بھی ایسے پولیتھین سے کور کر دینا ہے تو جب تھوڑا سا اور بڑا ہو جائے گا تو ہم اسے ہارویسٹ کر لیں گے تو بیت کر دو دوستو آپ کو ویڈیو پسندہ ہی ہوگی